بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدن علماء ربی زدن علماء ربی زدن علماء السلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے آج ونس اگین ہم الیزبیتن ڈراما کے اوپر جو الیزبیتن ڈراما ٹیسٹ ہے اس کے اوپر ہمارا نیکس لیکچر لیکچر سیونٹین ہے اس سے پہلے جو ہے وہ ہم نے یونیورسٹی ویٹس کو سٹڈی کر چکے ہیں جو پچھلے لیکچر ہے ہم نے تامسکٹ اور جو ہمارے پاس جو روبرٹ گرین جو ہے اس کے اوپر ہمارا لیکچر اپلوڈ ہوئی ہے اب وہ چار ہوئے ہیں اب یہ پانچے اور سات کرسٹفل مارلو کے اوپر ہم بات کرتے ہیں لیکن کرسٹفل مارلو کے اوپر بات کرنے سے پہلے آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ لوج جو ہے ان ناش جو ہے اس کے اوپر اپلوڈ اس لیے نہیں ہوگی لیکچر کہ کیونکہ اس کا کنٹریبیوشن جو الیزبیٹن ڈراما تھا اس میں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے اور ویزیبلی ہسٹری آف انگلش لیٹریچر جو کہ بی ار ملک صاحب نے لکھے ہیں مطلب یہ والا کتاب اس کے اوپر جو ہے اس کا پورا وہ ڈیٹیل آپ کو نہیں مل سکتا لہٰذا ہم دائرکلی کرسٹفل مارلو کے اوپر جا رہے ہیں اور کرسٹفل مارلو کے بارے میں ہم آج اس کلاس میں ہم سیکھیں گے جی آپ کو شروع کرنے سے پہلے یہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ کرسٹفل مارلو یہ بندہ ہے جو کہ یونیورسٹی ویٹس کا ہٹ ہے اور اس کا لیڈر ہے یونیورسٹی ویٹس ٹوٹل سات تھے اس میں فور کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں نوش ان لوگ جو ہے اس کا کنٹریبیوشن کم ہے اور سیون جو ہے وہ یونیورسٹی ویٹس جو کہ کرسٹفل مارلو ہے اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کرسٹفل مارلو کا جو پیدا ہوا تھا وہ ففٹین سکسٹی فور میں پیدا ہوا تھا ان ففٹین نائنٹی تری میں اس کا ڈیت ہوا جی اب اگر اس کے ہم وہ مطلب اس نے جو کنٹریبیوشن کی اس کی طرف ہم آ جائے تو اس کا جو مطلب ڈراما کے ساتھ انگلیش ڈراما کے ساتھ تو اس کا جو فرس پلے ہے اس کا نام ہے ٹمبر لائن ٹمبر لائن جی اس نے کب لکا اس نے ہی ففٹین ایٹی سیون میں لکا ٹھیک ہے اور اس پلے کے اندر اس نے بلینک فرس کی بہت زبردست استعمال اس نے کی یعنی اس نے بہت کمانڈ کے ساتھ ایک شاندار کمانڈ کے ساتھ اس نے بلینک فرس کی اس کی دوسری بات اس نے سنسٹیونس ٹو بیوٹی بھی اس پلے کے اندر آپ کو مل سکتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ پلے جو ہے ٹیمبر لائن جو ہے یہ کس چیز کے بارے میں ہے یہ جو ہے یہ ایک سیتین شیپرڈ ہے اور اس کا کیا کرنا ہے وہ یہی کوشش میں ہے کہ میں دنیا کا ٹیرر بن جاؤ مطلب دنیا کا میں پورا حطرہ بن جاؤ اور یہ میں اللہ تعالی کا بھی میں خوب بن جاؤ یعنی لوگ جو ہے پھر وہ لوگ مطلب میرے اگزامپل دیں گے کہ تم غلط کام مت کرو کہ ہی میں تم پہ مطلب مسلط نہ ہو جاؤ مطلب اس کا کچھ یہی سوچتا اور جو ہے وہ بہت حطرناک انسان بننا چاہتے ہیں تاکہ دنیا میں میں پورے دنیا کے خطرہ بن جاؤ لوگ میرا نام سن کے بھی ڈیر جائے ٹھیک ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلو آگے اس کی وضاحت بھی ہے کریسٹیفر مارلو نے جتنے بھی ڈراماز لکھی ہیں وہ آل ٹریجڈیز ہیں اور اس نے جتنے بھی ہیومنز کو سیلیٹ کی ہے نا تو سوپر ہیومن ہے وہ اس کا جو ہائشات ہے نا وہ ہیومن سے تھوڑا وہ بیانڈ ہیں مطلب وہ مطلب وہ جتنا کچھ چاہتے ہیں وہ ہیومن کے سوچ سے بھی باہر ہے تو دیٹ اس وائی بھی کال اٹ کریسٹیفر مارلو کے جتنے بھی ہیروز ہیں یہ سوپر ہیومن ہیروز ہیں سوپر ہیومن ہیروز اس نے سیلیٹ کی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس نے لکھی ہے the tragical history of ڈاکٹر فاسٹس یعنی ڈاکٹر فاسٹس کے نام سے یہ ڈراما آپ شاید جانتے ہوئے پلے ڈاکٹر فاسٹس یاد رکھئے گا یہ اس نے جب ڈاکٹر فاسٹس لکھا تو میں ادھر پوائنٹ بھی لکھ چکا ہوں کہ this was the genuine incarnation of the renesans spirit یعنی جب اس نے یہ لکھا تو ٹیک سے اندازہ ہوا کہ رنیسان ہوئی ہے اور رنیسان نے جگہ لیا ہے ٹھیک ہے مطلب اس نے اس طرح کے element سے در پروائیڈ کی ہے کہ واقعی جو ہے یہ ہم اگر کہہ ساتے کہ رنیسان بہت سارے new چیزیں جنم لی ہیں تو اس طرح یہ بھی رنیسان کا ایک genuine incarnation ہے یہ آپ لوگ بھی آسکتا ہے یہ آپ کے interview میں بھی آسکتا ہے کہ what was the genuine incarnation of the renesans period concerning کرسٹفر مارلو تو وہ کیا ہے اس نے جو ڈاکٹر فاسٹس والا جو tragedies لکھی ہے جو tragedy اس نے لکھی ہے the tragic history of ڈاکٹر فاسٹس جی اس کے اوپر میں آپ کو تھوڑا بہت بتاتا ہے چلو یہ کیا ہے یہ ایک scholar ہے religious scholar ہے ڈاکٹر فاسٹس اور اب وہ یہ claim کرتے کہ میں نے اتنا نالج اور میرے پاس کیا کچھ نہیں ہے اتنا زیادہ type میں دے کے پھر بھی میرے پاس زیادہ فاور نہیں ہے میرے پاس تو طاقت نہیں آیا تو اس نے کیا کی اس نے ایک ڈیول سے وہ بات ہوئی اس کا اور اس نے بولا کہ مجھے worldly طاقت آب مجھے دو دنیای طاقت آب مجھے دو تاکہ مجھ میں اتنا طاقت آجائے کہ میرے مطلب میں جو چاہتا ہوں میں کر سکو اور میں اپنے مرضی کے مطابق جو ہے میں زندگی گزاروں ادھر میں توڑا لکھ بھی چکا ہوں کہ about a scholar who sell his soul تو پھر وہ کیا کرتا ہے وہ اپنا soul کو ڈیول پہ ڈیول کو وہ سل کرتا ہے بیچتا ہے پرورڈلی انجائیمنٹ کہ میں دنیا میں مزے کروں ان انلیمیٹڈ پاور میرے پاس ہو مطلب میرے پاس بہت حد کی طاقت آجائے پھر کیا ہوا کہ ڈیول نے کیے کہ ڈیول نے اس سے معاہدہ کیا کہ آپ 24 ایئرز راؤنڈ آباؤٹ کے لیے آپ پاور کو انجائے کریں آپ بے شک آپ کے پاس انلیمیٹڈ پاور ہو آپ جو چاہتے ہو آپ کر سکتے ہو لیکن آفٹر 24 ایئرز you will have to give your soul to me پھر جب 24 جو ہے وہ 24 ایئرز جو ہوئے تو پھر وہ ڈیول اس کے پاس آ گیا اور اس نے ادھر میرے پاس وہ لائن بھی ہے اس کتاب میں آپ کے پاس ہی کتاب اگر ہو تو آپ کے پاس بھی لائن آ سکتے ہیں اس نے پھر کیا بولا کہ 24 ایئرز کے بعد جو وہ ڈیول واپس ہوا اور اس سے سول لینے کے لیے اور پتہ ہے اس نے جو سائن کی تھی جو معاہدہ اس نے سائن کیا تھا کہ ہا 24 ایئرز آفٹر آپ بے شک میرا سول لے سکتے ہو تو اس نے اس کے بلٹ پہ بھی یعنی ڈاکٹر پاسٹر نے اپنے بلٹ پہ بھی اس کو سائن کی اس کو معاہدہ کو سائن کی کہ ہاں ٹھیک ہے تو پھر وہ کیا جب وہ آ گیا وہ کہتے ہیں کہ اے سول اے میرے روح جو ہے تم ایسا کرو کہ ایک ڈراب اپ وارٹر کو آپ چینج ہو جاؤ پانی کے کترے کو اور ایک سمندر میں گر جاؤ اور کبھی بھی مت پاؤ کیونکہ ابھی تو اس سے روح لیتے ہیں وہ کہتے ہیں اگلی ہل ہے جو مطلب جہنم اب کون جائے گا گیپ ناٹ تھوڑا سا چانس بھی مت دو کب ناٹ مت آؤ لوسیپر لوسیپر وہ اصل میں اس ڈیول کا نام تھا لوسیپر کہ میرے نزیق مت آؤ آئی ویل بون مائی بوکس کہ میں جتنا بھی نالج میں یا جو کچھ آپ سے میں مانگ چکا ہوں یا میں جتنا بھی نالج کر چکا میرے پاس علم ہے تو وہ تو ہتم ہو جائیں گے میرے وہ سول آپ لینے کے بعد لیکن آہرکار اس کے پاس کچھ نہیں رہا تو یہ کیا ہے یہ اس نے جو ٹریجیکل ہسٹری آپ ڈاکٹر فاسٹرس اس کے بارے میں میں آپ کو توڑا بہت بتا دیا کہ ڈاکٹر فاسٹرس ایک کیریکٹر ہے بہت بڑا سکالر ہے اور اس نے اپنا سول کو ایک ڈیول کو لوسیپر کو اس نے کیا کیا تھا اس نے بیچ چکا تھا اس مائدے پہ کہ آپ دنیا میں بے شک انجائے کریں اور انلیمٹڈ پاور آپ کے پاس ہے لیکن ٹونٹی فور ایئرز آپٹر جو ہے میں آؤں گا اور آپ سے سول لینے کیلئے آپ سے روح لینے کیلئے ٹھیک ہے اس کے بعد اس نے جی و آب ملٹا لگا یاد رکھی گا جی و آب ملٹا اس کا ترڈ ٹریجڈی ہے ترڈ ٹریجڈی ترڈ ٹریجڈی ہے ٹھیک ہے اچھا یاد رکھی گا اس کے اندر جو ہے وہ اتنا شاندار نہیں ہے جس طرح ہمارے پاس ڈاکٹر پاسٹرز ہے لیکن اس کا جو اوپننگ ہے مطلب جس طرح یہ ڈراما اوپننگ کرتی ہے تو اس نے بہت اچھا اور نمائی انداز تھے اس نے اوپننگ کی اور اس کا جو کریکٹرز ہے یا اس کا جو سٹوری ہے وہ بہت زیادہ شاندار ہے اس نے اپنا لاسٹ لے لکا اس کا نام ہے ایڈورڈ ڈو یا ایڈورڈ ڈا سکنڈ یاد رکھی گا اگر ہم اس پلے کو ٹیکنیکل پوائنٹ اپ یو سے دیکھ لے تو اٹ ڈا بیسٹ ہے ٹیکنیکل کا مطلب یہ ہے اگر ہم اس کو لٹریلی پوائنٹ اپ یو سے اس کو دیکھ لے تو بلکل یہ دا بیس پلے ہے اور یہ یاد رکھی گا اور پلیس کے اوپر یہ توڑا سپیریر اس لیے ہے کہ اس میں جو اس کا جو کنسٹرکشن ہوا ہے وہ بلکل کمال کی ہے مطلب ایک خاص ترتیب سے وہ بنی ہوئی ہے اور ایسے ترتیب سے اس نے بنائے ہوئے کہ کوئی اس کے اوپر سوال نہیں اٹھا سکتا اور دوسرا اس کے جو کیریکٹرائزیشن ہیں وہ بہت زیادہ ایڈمائرابل ہیں قابل تعریف ہے ایڈورڈ سیکنڈ کا میں بات کرتا ہوں وہ انتہائی قابل تعریف اس نے مطلب وہ مطلب اس میں بھی کوئی کوئی لیکن یا قویسٹن مارک اس کے اوپر نہیں وہ مارک کر سکتا اس جو ایڈورڈ دسیکنڈ ہے ٹھیک ہے تو یہاں تک اس کا ہوا کہ اس نے جو الیس بیتن ڈراما کے ساتھ اس کا جو کنٹریبیوشن ہوا وہ کیا تھا اب میں اس کے بارے میں چند جنرل بات میں آپ کو بتاتا ہوں جو کہ آپ کے بیر ملک کتاب کے مطابق ہو کریٹیکل ہسٹی آف انگلیش لٹریچر جو ہے نمبر ون اس نے جو سبجک میٹر اٹھایا ہیں وہ ہائیر لیول کا ہیں مطلب اس نے کامن لیول سے بلکل ہائیر لیول تک اپنا سبجک میٹر یعنی کوئی معمول سی سبجک میٹر اس نے نہیں اس نے جو تیم سیلیکٹ کی ہے جس طرح ہم ڈاکٹر پاسٹر کی اگر تیم کو دیکھیں تو جو ورڈلی انجائیمنٹ کرنا چاہتے اس کا آخری ٹائم بہت سیارا حراب ہوتے یا دنیا میں جس طرح ہم اگر ہم جو ٹیمبر لائن کا ہم اگر اگزامپل یہ جو شپرٹ ہے وہ کہے دیکھیں میں دنیا کا حضرہ بن جاؤ تو انسان اصل میں ہے کیا کچھ نہیں ہے لیکن جب وہ جوان ہوتا ہے یا جب وہ زندہ ہوتے اس کے پاس توڑا سا شہرت یا نالج یا اس کے پاس توڑا سا پیسے وغیر آتے تو پیورے اس سے حضم نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو اس نے بہت ہائی لیول کے سبجک میٹر اس نے لیے ہیں ٹھیک ہے اور نیکس جو پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں تو مارلو کے پلیز میں یعنی مارلو کے جتنی پلیز تھے وہ سٹائل میں اور کنٹینٹ میں شکسپیر کے پلیز تھے ٹھیک ہے اب کیسا یعنی اگر ہم اوپر جس نے ہم بات کی کہ اس کا اوپننگ بہت زبردس ہوا اور اس کا وہ کیریکٹر جو ہے وہ ایڈمائربل ہے قابل تعریف ہے اس کا کنسٹرکشن بہت زیادہ وہ زبردس ہے شکسپیر نے بھی اس کے اوپر دیا دیا ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں دوسرا اس نے جو ہیروز کو سلک کی ہے وہ سپر ہیومن ہیروز ہیں کس نے مارلو نے اور شکسپیر نے اگر آپ دیکھیں اس نے صرف ہیروین کو سلک کی ہے یعنی شکسپیر کے ڈرامے اکثر آپ دیکھیں تو اس میں ہیرو کے ہو جائے ہیروین آپ کو نظر آتے ہیں زیادہ ہیروین اس میں ہیں اس نے اپنا وہ پرفارمنس اپنے کی اور اگر ہم نیکس پوائنٹ پہ آ جائے تو اگر ہم مارلو کے اور شکسپیر کے جو کیریکٹرز ہیں اس کے اگر ہم لینگوش کو دیکھ لیں تو یاد رکیے گا شکسپیر کے جتنے بھی کیریکٹرز ہیں وہ جو بھی وہ کامل لینگوش بولتے ہیں جس طرح ہمارا کامل آم زبانی وہ مطلب ڈرامے کے اندر وہی لینگوش بولتے ہیں جو عام طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں جبکہ کرسٹیفر مارلو کے جتنے بھی ٹریجڈیز ہیں یاد رکی گا اس نے سارے ٹریجڈیز کی لکی ہے اس نے کوئی کامیڈیا ہسٹوریکل بغیرہ نہیں لکی کوئی پلے اس نے سب ٹریجڈیز لکی ہیں اس کے اندر یاد رکی گا اس نے پوئیٹک لینگوش کو اوچوس کی ہے اس نے پلے کے اندر پوئیٹک لینگوش کو اور بلینک ورس کو اس نے بہت زیادہ استعمال کی ہے ٹھیک ہے اگر نیکس پوائنٹ پہ ہم آ جائے تو اس نے بلینک ورس کو بہت زیادہ سپل بنا دیا انفلیکسیبل بنا دیا تو سٹ دراما تاکہ وہ ڈرامے میں ٹھیک آ جائے اس نے بلینک ورس کو اس طرح بنا دیا اس کے اوپر اس نے اتنا کام کی کہ وہ ڈرامے کے اندر انتہائی فٹ آ جائے اور اس جو ہے اس نے جو بلینک ورس کو جو اتنا پلیکسیبل بنایا اس سے شیکسپیر کو یہ فائدہ ہوا کہ شیکسپیر نے پھر اس دگنی کو استعمال کی آپ نے یہ مارلو این نو شیکسپیر کا کہ اگر مارلو نہ ہوتا تو شیکسپیر بھی نہ ہوتا یاد رکھیے گا اس نے چیزیں تیار رکھی اس نے بیس تیار رکھا اس نے بنیاد تیار رکھا کس نے کرسٹیفر مارلو نے اور کیا ہوا پھر شیکسپیر نے اس کے اوپر بہت بڑا امارت بنا دیا اس نے وہ کتنے اس نے وہ ترٹی سیون پلیز لکھی اور مطلب کہ اس نے لیکن چھوڑا کس نے اس امارت کا جو بنیاد ہے جو بیس ہے کس نے بنایا یہ کرسٹیفر مارلو نے بنایا اس نے کی اس نے بلینک ورس کو پلیکسبل بنا دیا تاکہ وہ پلیس کے لیے یا دراما کے لیے مناسب ہو اور پھر شیکسپیر نے بلینک ورس کا بہت جار استعمال کیا اپنے پلیس کے اندر کیونکہ وہ تیار پڑھاتا جتنے بھی ڈراما تھے اس میں کاہرنس کا مطلب ہے لینک کیسے اس کا پرواہ بلکل نہیں ہوتا تھا شروع شروع میں لیکن جب کرسٹیفر مارلو نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کی یہ سب کچھ آگئے اور سب چیزوں نے جنم لیا ٹھیک آپ کو یہ میں بتاتا چلو کہ یہ کرسٹیفر مارلو نے کی جس طرح میں بولا کہ اس نے ایک بیس تیار کی اور شکسپیر نے اس کے اوپر ایڈیفز بنا دیا ٹھیک ہے اور یہ پوائنٹ بھی آپ ذہن میں یاد رکھے گا کی خو واس دی فادر آف انگلیش ڈرامیٹک پویٹری ٹھیک کرسٹیفر مارلو میں آپ اس سے پہلے بھی بول دیا کہ ہم ایک سنٹینس کو کھپ سے سنتے آ رہے ہیں کہ نو مارلو نو شکسپیر تو اس کا مطلب کیا مارلو نے ان کے لیے وہ سٹریم لائن بنا دیا کس کے لیے شکسپیر کے لیے نے اور شکسپیر آکے اوپر چلا اس کے اوپر ٹھیک تو آج کا ہی ہوا ہمارا لیکچر کرسٹوپر مارلو کے اوپر اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس لیکچر سے بہت فائدہ بھی ہوگا اور بہت کچھ سمجھ بھی آیا ہوگا میں سوچتا ہوں کہ میں کچھ چھوڑا تو نہیں میرے خیال میں کچھ نہیں چھوڑا پھر بھی آپ لوگ کے ذہن میں کوئی سوال وغیر آپ اگر آتا ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ بکس میں پوچھ سکتے ہو انشاءاللہ میرے ساتھ رہے آپ لوگ کا بہت بیری مجھ اسلام علیکم